اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو پی سی بی ابھی رپیرنگ کے لیے آیا ہے تو یہ دیکھیں اس کے جی ڈیریکٹلی اگر ہم دیکھیں تو کپیسٹر پھولے ہوئے ہیں اور ان کا دیکھیں کافی زیادہ اوپر چلے گئے ہیں تو اب ان کے پھولنے کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے کہ یہ پی سی بی جو ہے وہ کمپیسٹر کو آن نہیں کر پا رہا ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہے صرف اس میں کپیسٹر ہی خراب ہے یہاں کہ کوئی اور چیز بھی اس میں ڈیمیج ہوئی ہے اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ اس پی سی بی کو الیکٹرک دے دیتے ہیں اور اس کو الیکٹرک دے کے دیکھتے ہیں کہ یہ آن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کا کمپریسٹر نہیں چل رہا تھا صرف کمپلین یہ ہے تو دیکھیں جی جب ہم نے اس کو الیکٹرک دی تو یہ سوچنگی کرنے شروع ہو گیا اور دیکھیں جو لائٹس ہیں اس کی جو انڈکیشن لائٹس ہیں وہ کام کرنا نے شروع کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پی سی بی آن ہو رہا ہے صرف اور صرف اس کا کمپریسٹر سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کی بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا صرف کپیسٹر کی وجہ ہے یہاں پھر کہ اس کی کوئی اور چیز بھی اس میں خراب ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پرابلم کر رہا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک بہت ہی زبردست قسم کی چیز نوٹ کی ہے اور اکثر استاز جہاں جو ٹیکنیکل پرسنٹز ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں تو اگر ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے تو وہ آج یہ سیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ وائر جو ہیں وہ کٹی ہوئی ہیں تو یہ کیوں کٹی گئی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کام ہے اکثر جو ہیں استاز جو ہیں وہ اس کو کٹ دیتے ہیں وہ کیوں کٹ دیتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا شاید کہ یہ کنیکٹر جو ہے یہ کس طرح سے باہر آئے گا دیکھیں یہ اگر اگر نارملی آپ کنیکٹر کھچنی کوشش کریں گے تو آپ اس کنیکٹر کو نہیں کھین سکتے تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کنیکٹر باہر نہیں آتا ہے ڈیریکٹلی بنا تو اگر ہم اس کو دبائیں تو یہ باہر آ جاتا ہے لیکن اب یہ باہر نہیں آ رہا ہے چاہے ہم اس کو جتنا مرضی زور دے دیں یہ پی سی بھی ٹوٹ جائے گا لیکن یہ کنیکٹر جو ہے وہ باہر نہیں آئے گا تو میں یہاں پہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں آج آپ کو یہ چیز سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیسے آپ نے کام کرنا ہے کیونکہ یہ بہت آسان ہے اور یہ صرف اور صرف کسی لگا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کنیکٹر کو میں چاہے جتنی مرضی کوشش کر لوں تو یہ باہر نہیں آئے گا لاکھ کوشش کے باوجود بھی یہ نہیں آئے سکتا یہاں پہ جو بورڈ ہے وہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ باہر نہیں آئے گا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ یہاں پہ اس طرح سے ہو رہا ہے اکثر یہ کنیکٹر تو بہت آسانی سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے تو دیکھیں اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ جو کنیکٹر ہوتا ہے اس کے اندر لاک لگا ہوتا ہے اور جب ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ پریس ہونے کے بعد وہ والا لاک جو ہے دیکھیں نیچے اس کے لگا ہوا ہے میں وہ بعد میں دکھاتا ہوں آپ کو تو وہ لاک جا کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اب اس لاک کو لاک کرنے کے لیے پھر سے ایک اوپر لاک لگایا گیا ہے تاکہ کوئی آسانی سے اس کو اگر کھینچے یا اس کو کھینچ لگے کسی وجہ سے تو یہ کنیکٹر جو ہے وہ آٹومیٹکلی باہر نہ چلا جائے تو اس چیز کو روکنے کے لیے اس کے لاک کو پھر لاک کیا گیا ہے تو دیکھیں پھر اس لاک کو لاک کرنے کے لیے ایک اور لاک لگایا گیا دیکھیں پھر اس کے اوپر ایک لاک لگایا گیا ہے دیکھیں یہ دیکھیں میں اس کو کھول رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آسانی سے بہر آ گیا اب یہ دیکھیں یہ لاک جو ہے وہ بہر آ گیا تو یہ دیکھیں نیچے گر گیا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنیکٹر جو ہے وہ بہت آسانی سے دیکھیں یہ مووو ریپ دیکھیں اس کا نیچے کا لوگ جو ہے وہ اوپر کی طرف آ رہا ہے جب اوپر آتا ہے تو ہم اس کو آسانی سے باہر نکال لیتے ہیں تو یوں یہ سارا سسٹم کام کر رہا ہے کہ لوگ کے اوپر لوگ لوگ کے اوپر لوگ تو یہ لوگوں کا سسٹم ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے علاوہ میرے پاس دیکھیں میں نے بہت سارے جو لوگز ہیں وہ بہت سے سسٹم سے نکالے ہوئے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میرے پاس بہت سارے پڑے ہوئے ہیں تو اکثر میں بھول بھی جاتا ہوں پھر لگانا واپس لیکن یہ ہے کہ کام وہ کرتے رہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو بلیک والا ہے ابھی ہم نے نکال لیا ہے باقی جو جتنے بھی ہیں یہ پہلے سے میں نے نکالے ہوئے تھے تو دیکھیں یہ بڑا والا جو ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو اس کا دیکھیں لوگ جو ہے لوگ کے اوپر یہ لوگ جو ہے یہ بنا ہوا ہے تو اگر یہ سیڈ جب ہم اوپر کنیکٹر میں ڈالیں گے تو یہ سیڈے جو ہے جو کے لوگ ہو جائیں گی اور یہ پھر لوگ جو ہے وہ باہر نہیں آسکے گا اسی طرح جیسے ہم نے بلیک نکالا اسی طرح سے دیکھیں پنک کلر ہے تو اس کے دیکھیں یہ لوگ لگیوں میں ہے یہ لوگ کے اوپر یہ دیکھیں لوگ جا کے بیٹھے گا اور اس کو جب ہم ایسے باہر کی طرف پش کریں گے تو یہ باہر آ جائیں گے اور یہ لوگ باہر آجے گا تو ہم کنیکٹر جو ہے وہ آسانی سے باہر نکال سکتے ہیں اب یہاں پہ ایسے کرتے ہیں کہ اس پی سی بی کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہم ان کپیسٹرز کے ساتھ کریں گے کیونکہ پہلے ہم سمجھیں گے کہ کیا اس میں کوئی ایسی مسئلہ آیا ہے کہ نہیں آیا تو اس کے لیے اس کی ٹیسٹنگ شروع کرتے ہیں لیکن ٹیسٹنگ کے لیے اس میں الیکٹرک دے دیتے ہیں تو الیکٹرک دی تو یہ دیکھیں جی یہ پی سی بی جو ہے وہ آن ہو چکا ہے اس کی لائٹس جو ہیں وہ بلنک کرنا شروع کر دی ہیں اور ان کپیسٹرز سے ایک شان شان کی آواز بھی آ رہی ہے تو اب یہاں پہ ہم ان کو چیک کر لیں گے کہ اس کی ویکنس کتنی ہوئی ہے اور کیا یہ ہمیں پوزشن دکھا رہا ہے تو جب ڈی سی وولٹ چیک کیے تو پوزشن پہ ہم لگائیں گے تو دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے جی تو تھری ہنڈرڈ سکسٹین وولٹ آ رہے ہیں سکس وولٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہائی سائٹ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑا زوم کر لیتے ہیں تاکہ ہم آسانی ہو سکے دیکھنے میں اب یہاں پہ اس کے بعد چیک کر لیتے ہیں جی اس کے جو ہے وہ لو وولٹ جی اور کون سے ففٹین وولٹ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ موجود ہیں کہ نہیں موجود تو دیکھتے ہیں جی یہاں پہ تھرٹین پوائنٹ سکس ٹو وولٹ آ رہے ہیں نیکس پوائنٹ پہ تو یہاں پہ بھی تھرٹین پوائنٹ سکس ٹو وولٹ آ رہے ہیں تو نیکس پوائنٹ چیک کر لیتے ہیں جی تو یہاں پہ بھی تھرٹین پوائنٹ سکس ٹو وولٹ ہی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سسٹم بلکل ٹھیک ہے صرف ہم یہاں پہ یہ کپیسٹر چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کی ٹرائی کریں گے اس کو یونٹ میں اور مجھے امید ہے کہ کپیسٹر چینج کرنے کے بعد اس کا کمپریسر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا اور یہ یونٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گا